تو دوستو آج ہم بات کریں گے ڈی ایل ایف کے سٹاک کے وارے میں ڈی ایل ایف کے سٹاک میں نیکس ٹیٹنگ ویک کے لئے کیا سپورٹ اور ریجسٹنس دیکھنے کو بل سکتے ہیں اس کے وارے میں آج اس ویڈیو میں بات کریں گے ہمارے کر یہاں پر سٹاک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹاک ہے یہ ہم کو پہلے یہاں پر لگاتر کے لئے رب ٹرینڈ میں دیکھنے میں لاتا پہلے ہم کو سٹاک میں ہائیر ہائیر لو والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے ہو من لاتا لیکن پھر سٹاک نے یہاں پر ریجسٹنس لیا جس کے بعد ہم کو یہاں پر سٹاک میں قرابت دیکھنے میں لیں لیکن آج ہم کو یہاں پر سٹاک میں 0.86% کی یہاں پر تیجی بھی دیکھنے میں لی ہے وہ بھی یہاں پر سٹاک کے سپورٹ لیبل سے تو یہاں سے ابھیں ہم سٹوک میں بات کریں اگر یہاں سے سٹوک میں یہ تیجی کنٹینیو جاتی ہے تو یہاں سے بھوٹ تیجی کی کنڈیسن میں ہمارے پاس یہاں پر سٹوک میں ایڈ سٹی ٹو کا پہلا یہاں پر رجسٹنز دیکھنے ملے گا اگر سٹوک اس کو بریک کرتا ہے سٹوک میں 913 اور اگر سٹوک اس کو بھی ہی آپ بریک کرتا ہے سٹوک میں آگی رکھنے اچھی تیجی ایک اچھی وائنگ یہاں پر دیکھنے مل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں پر شٹوک میں 966 تین یا سم کو شٹوک میں 1000 اور اگر شٹوک اس کو بھی یہاں پر ریک کرتا ہے تین یا سم کو شٹوک میں 1100 اور 1150 1200 سکے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو بہی یہاں سے اب اگر شٹوک میں گرابٹ آتی ہے تو یہاں سب گرابٹ کی کنڈیسن میں ہمارے پاس یہاں پر شٹوک میں 817 کا بیل آئی یہاں پر سپورٹ دیکھنے ملے گا اگر شٹوک اس کو بھی یہاں پر ریک کرتا ہے تین یا سم کو شٹوک میں 777 اور 754 تک کے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایسے نیکسٹ یہاں پر سپورٹ تو یہ شٹوک میں کچھ امپورٹن لیبلز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائی سیل ہولڈنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کے بعد ایجوکیسنل پرپس کے لیے دھنے باگ